آج کا علمیہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا کا جو غم ہے ہم نے اس کو فرقہ بندی کے اندر بانٹ دیا ہے اور جیسے ہی یہ دن شروع ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے پہ فرقہ بندی کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ غیر جانبدار ہو کے اس کی جو ہسٹری ہے اس کو پڑھیں تو بہت ساری حقیقتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن افسوس یہ ہے کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ مسلمان آپ کو ایک دوسرے سے الگ اور بکھرے ہوئے نظر آئیں گے اور ہمیشہ یاد رکھی گا کہ یہ جو کربلا کا غم ہے اس کو کسی خاص فرقے سے منصوب کرنا بہت ہی بری بات ہے اور نامناسب بات ہے کیونکہ یہ مخالفت کا نہیں عدب کا سلسلہ ہے کیونکہ کربلا ہر اس شخص کی ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق جانتا ہے کربلا ہر اس شخص کی ہے جو ظالم اور فاسق سے نفرت کرتا ہے کربلا ہر اس شخص کی ہے جو حق کی صدا دیتا ہے کربلا ہر اس شخص کی ہے جو خدا سے عشق کرتا ہے اور یہ جو کربلا ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ درد کی نامٹنے والی ایک ایسی داستان ہے جس کو آپ قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے اور بس سمجھنے والوں کے لیے سوال اتنا سا ہے کہ یہ جو کربلا ہے وہ آپ کے وجود کے اوپر یا آپ کی زندگی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوئی ہے اور یہ کربلا ہی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے کہ خدا سے عشق کی انتہا کیا ہے یہ کربلا ہی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ وفا کی انتہا کیا ہے اور آخر میں یہی کہوں گا کہ کربلا ہی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ لوگوں کی تعداد کبھی بھی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ وفا اور سچ جو حق کے لیے ہو وہ فیصلہ کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی